بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب بہن اور بھائیو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رہے ہیں آج ہم نے ٹینڈے کا مسالہ بنایا ہے ویڈ بونلیس چکن کے ساتھ اور ٹینڈے کا سلاد اور اس کی رسپی آپ سے شیئر کرتے ہیں ٹینڈے میں نے واش کر لی ہیں اور اس کی سکن میں نے ریموو نہیں کی ہے یہ میں نے مشین میں ڈال کے اس شیپ میں کٹ کر لی ہیں اور تھوڑے سے پانی میں ہم نے تقریباً دو کپ کی قریب ٹھینڈے شامل کی ہیں جو کہ سلاد کے لیے کر رہے ہیں اور تقریباً پانی سے سات منٹ تک یہ پک جائیں گے اب ہم نے تقریباً دو میڈیم پیاس لی اس میں آئل ڈالا اور اس میں لسن ایدرک ڈال کے اور چکن ڈالا اب اس کو تقریباً ہم تین سے چار منٹ تک پکائیں گے اب اس میں ٹیمائٹر شامل کرتے ہیں تین ٹیمائٹر ہے میڈیم سائز کے اب ہم اس کو دوبارہ کور کیا ہم نے اور ٹیمائٹر ہمارے گل چکے ہیں اب اس میں ہلدی سبز مرچیں کیونکہ ریڈ مرچیں جوز نہیں کرتے ہیں اور نمک ہے تو ٹھوڑا سا تقریباً ہمارا چکن جو ہے کوکوگے ہاف کپ میں نے اس میں دہی شامل کیے اور اس کو مکس کر کے اس کو دوبارہ ہم لوگ دو سے تین منٹ کے لیے کور کریں گے اس میں سے گوشت کی ایک بھی ختم ہو جاتی ہے اور مسالہ بھی سارا یک جان ہو جائے گا ہم نے کور کیے رکھا تقریباً دو سے تین منٹ اب ہم اس میں سبزی شامل کرتے ہیں جو کہ ٹینڈے ہم نے کش کر کے رکھے ہوئے تھے اور اسی پانی میں ہم پکائیں گے جو سبزی کا اپنا پانی ہے ہم نے پانی آیڈنگ کرنا ہے اور اس کو سبزی کو اسی طرح سٹین میں کور کر کے ہم نے پکانا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یہ ہماری سبزی ریڈی ہے اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں گرم مسالہ اور کسوری میتھی تقریباً ایک چمچ تھوڑا سا نمک ڈال ہے اور یہ پودینہ دھنیا اور کٹی بھی دو سبز میرچے ہیں یہ آپ بنائیے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے یہ جو میں نے سلاد بنانا ہے میں نے کش کیے ہوئے جو ٹینڈے ہیں دہی میں شامل کرنے ہیں یہ سبز میرچے پیسیوی کالی میرچے آف چمچ تھوڑا سا نمک ہے اور ایک چھوٹا سا پیاز ہے اور آف ٹیماٹر ہے اس میں شامل کرتے ہیں اور آپ یہ سلاد بنائیے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا کھانے میں جو لوگ سالن نہیں کہا سکتے ہیں وہ سلاد کے ساتھ یہ ہیں ہمارے سلاد کی لوگ اور یہ ہیں ہمارے ٹینڈے کی سبزی ٹینڈا اور بون لیس چکن اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ